کسی خمصورت بات اللہ کے نبی نے فرمائی احفظ اللہ یحفظ کا سارے مسئلوں کا حل حکومت کے مسئلوں کا حل عوام کے مسائل کا حل تاجروں کے مسائل کا حل زمیداروں کے مسائل کا حل سارے مسئلوں کا حل اللہ کے نبی نے ایک جملے میں چھپا دیا کیا؟ احفظ اللہ یحفظ کا تو اللہ کے دین کی حفاظت کر اللہ توری حفاظت کرے تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا اللہ کرے گا مسئلے اللہ حل کرے گا پریشانیاں اللہ ختم کرے گا ضرورتیں اللہ پوری کرے گا رکاوتیں اللہ ختم کرے گا اللہ کرے گا حکومتیں نہیں کر سکتی کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں سب بے بس ہیں اللہ ہر بندے کا ارادہ توڑتے ہیں روزانہ بڑے سے بڑا چودری ہو بڑے سے بڑا مالدار ہو بڑے سے بڑا افسر ہو بڑے سے بڑا وزیر ہو اللہ ہر بندے کا ارادہ روز توڑتے ہیں روز توڑتے ہیں گھر میں ٹوٹتا ہے دفتر میں ٹوٹتا ہے صبح شام ارادہ ٹوٹتے ہیں آدمی کے کیوں اللہ سمجھانا چاہتا ہے جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے وَمَا تَشَاؤُنَا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهِ جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہو کے رہے گا اسے کوئی روک اسے کوئی روک اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُونَ تو اللہ ارادہ فرماتے ہیں کسی کام کا تو اللہ ہم آتے ہو جائے تو ہو جاتے ہیں اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں اللہ کے لئے جیسے آسان آسان ہے مشکل بھی مشکل بھی کہے ناممکن بھی ذکریہ علیہ السلام کو جب خوش خبری دی گئی کہ آپ تو بیٹا ہوگا فرمایا کسے ہوگا میں تو بوڑا ہوں بوڑا ہوں سو سال کے قریب عمر اور میری بیوی بوڑی بھی اور بانج بھی بوڑی بیوی بھی بانج بھی میرے اولاد کیسے ہوگی تو جواب کیا دیا قَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ وَقَبْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَقُشَيَّا تیرے رب یہ کہتا ہے جیسے جوانی میں اولاد دینا اور جناب کہ درستہ عورت کے اولاد پیدا کرنا میرے لئے آسان ہے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں مڑاپے میں اولاد دینا اور بانج عورت کے اولاد پیدا کرنا بھی میرے لئے کہے آسان ہے کہ میں نے تجھے پیوڑ دیا تو کچھ بھی نہ تھا مریم علیہ السلام کو کچھ خبری دی گئے یا آپ کے بیٹا ہوگا تو حیرانوں کے بولی کیسے نہ کوئی شادی اور میں کوئی بری عورت ہوں نہیں ولم یمسسنی بشر کسی مرد نے مجھے چھوہ نہیں اولاد کن سے ہوگی تو جواب کیا ہے قَالَكَ ذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ وَعَلَيْا حَيِّن یہ رب یہ کہتا ہے جیسے شادی کے ذریعے اولاد دینا میرے لئے آسان ہے بغیر شادی کے بغیر مرد کے ملے اولاد پیدا کرنا میرے لئے کیا ہے آسان ہے یہ اللہ کے لئے سب چیزیں آسان ہیں یہ آسان ہے یہ مشکل ہے یہ ناممکن ہے یہ تو بنسبت علی المخلوق یہ تو انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور اللہ کے لئے ساری چیزیں اللہ کے لئے ساری چیزیں کیا ہے آسان ہیں پس اللہ وہ ساتھ لے لیں آج لوگ اپنے مسئلے حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں گریلو مسئلے حل کرنے ہیں خود حل کرنا چاہتے ہیں کاروباری لوگ اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں خود حل کرنا چاہتے آج حکمران اپنی مسئلہ حل کرنا چاہتے خود حل کرنا چاہتے اپنی طاقت سے حل کرنا چاہتے یہ نہیں ہونے مسئلہ حل کرنے والا اللہ ہے کس کو بیچ میں ڈالو جیسے کہتے نا جب کسی کے ماملہ پھسا ہوا ہونا کہتے ہم پی کو بیچ میں ڈالو فلان جج صاحب کو بیچ میں ڈالو میرے بھائیوں دین کس چیز کا نام ہے اے دنیا کے انسانوں اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو اے دنیا کے تاجروں اے دنیا کے مالداروں اے دنیا کے وزیروں خکمرانوں اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کو بیچ میں ڈالو اللہ کو بیچ میں ڈالو اللہ مسئلہ حل کرے گا اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے جھکو تم اللہ کی ایمان کے چلو ساری مخلوق تمہاری ایمان کے چلے گی حضرت عمر رضیانو خط لکھ رہے ہیں کس کے نام دریا نیل کے نام دریا نیل کے نام امیر الومینین کا خط جا رہا ہے آئی تو بیوی بات نہیں مانتی نوکر بات نہیں مانتی مات تحت لوگ جہاں وہ بات نہیں مانتے کیوں کہ تم اللہ کی نہیں مانتے لوگ تمہاری نہیں مانتے مفلوق تمہاری نہیں مانتے تمہارا معاملہ اللہ صاحب ٹھیک کرو حیث امر جہاں لوگ خط لکھ رہے ہیں دریا کے نام دریا ان کی مانتا تھا کیوں کہ وہ اللہ کی مانتے تھے وہ اللہ کی مانتے تھے چھاؤنی بنانی ہے صحابہ نے جنگل میں جانوروں کو اعلان کیا یہ جنگل کے جانور ہو اس جوہ کو خالی کرو تین گن کی مولت ہے سارے جنگل کے جانور بھاگے جا رہے ہیں یہ جانور ان کی مانتے تھے کیوں کہ وہ کس کی مانتے تھے وہ اللہ کی مانتے تھے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ نہیں کرو بقول ایک بزرگ کہ جب میری بیوی میری بات نہیں مانتی میں سمجھ جاتا ہوں تو میں نے معاملہ اللہ سے کوئی غربڑ کیا ہے اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی پرانا زمانہ ہے سواری کیا ہے گھوڑا ہے کنکنی ہے خچر ہے جب میری سواری میرے اشارے پر نہیں چلتی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ جاتا ہوں میں نے کوئی اللہ کے معاملے میں غربڑ کی ہے اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے اس کا اثر یہاں ظاہر ہو رہا ہے آج لوگ اپنے مسئلے خود حل کرنا چاہتے ہیں آج کی حکومتیں اپنی طاقت سے مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں آج کے کاروباری لوگ اپنے تعلقات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں آج لوگ اپنے گھرے لوگ مسائل اپنی ذہانت چلاکی سے حل کرنا چاہتے ہیں یہ کبھی حل نہیں ہوں گے ایک حل ہوگا چار اور کھڑے ہوں گے دو حل ہوں گے چھے اور کھڑے ہوں گے مسئلے سلجاتے رو اگلے اُلجتے رہیں گے مسئلہ حل نہیں ہوں گے مسئلہ حل کرنے والا کون ہے اللہ ہے اللہ کو راضی کرلو اللہ کو ساتھ لیلو اللہ کی منت کشامت کرلو اللہ کے سامنے جھک جاؤ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاؤ پھر ہمارے مسئلہ کون حل کرے گا کیسے حل کرے گا اپنی خدرت سے اللہ اپنی خدرت سے مسئلہ حل کرے گا اللہ عمل قائم کرے گا اپنی خدرت سے اللہ خوشنے دے گا اپنی قدر سے اللہ آسانیہ پیدا کر دے گا اپنی قدر سے اللہ پریشانیہ دور کر دے گا اپنی قدر سے میرے بھائیو دیکھو نوٹی سی بات ہے اس کو راضی کر لو تو سب دل سے نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ زور سے کوئی انشاءاللہ جو کوئی سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں پر پہنچانے والا بنائے مزید اس آئی بیانات کے لیے ہمارا یکیو کینل امارا یکیو سبسکرائب کریں رضا دیں